امری سر میں اب گروہ نانک دیو یونیورسٹی کے باہر خالستان کے سمرتق میں نعرے لکھے گئی یہ نعرے لکھوانے والے آتنکی سنگٹن سکھ فور جسٹس کے گربانت سنگھ پننو نے اس کا ویڈیو بھی وائرل کر دیا ہے حالانکہ یہ نعرے بینر پر لگائے گئے تھے جسے بعد میں اتار دیا گیا لیکن حرانی کی بات ہے کہ اسے عتی سمویدن شیل سپورٹ جہاں جی ٹوئنٹی کی بیٹک بھی ہونی ہے اس کے باہر لگائے گیا آتنکی پننو نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ بینر پر لکھے گئے خالستان سمرتن میں نعرے گروہ نانک دیو یونیورسٹی کے باہر لگائے گئے وہیں دوسری طرف ان بینروں پر جی ٹوئنٹی کا خالستان میں ویلکم لکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی لکھا گیا ہے کہ خالستان بھارت کا حصہ نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آتنکی پننو نے پندرہ سے سترہ مارس امریسر سے بٹینڈا ریلیو مارک بادت کرنے کی دمکی دی دی ہے آتنکی پننو نے اس دوران شریع اقال تک صاحب کے جتہ دار کو بھی نصیحت دی ہے آتنکی کا کہنا ہے کہ شروع منی گردوارہ پربندہ کامیٹی ایس جی بی سی کے ٹوٹنے کی باج اتھے دار گیانی ہرپریز سنگھ کر رہے ہیں اسے سکھوں کی منی پارلیمنٹ بھی کہہ رہے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ بادل پریوار کے کبجے میں ہیں اس بادل پریوار نے ہی سکھوں پر پہلا حملہ کروایا تھا گولڈن ٹیمپر پر حملہ بھی انہی کے کہنے پر ہوا یہ خود کندر کے اشاروں پر چلتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں